بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حیل اطمام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سوم آمین آج ہم علومتر کا سالن بنا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے اور ہم جو ہیں اس کو بڑا زبدس طریقے سے بنائیں گے جو کہ بہت ٹیسٹی ہوگا انشاءاللہ سب کوئی پسند آئے گا اچھا اس سے پہلے میں نام لے لوں بھٹی بھٹی بشرا پٹیل ساتھ سال کی فاتمہ ریدہ محمد صاحب ایرم ناس کا بھانجا ہے ابھی دو سال کا اس کو بڑے کہنا ہے سبا تاہری محمد جنیج حاجی محمد غلام حیدر علی ہیں زاہدہ پروین کی 6 دسمبر کو بڑے ہے تو یہ تو ہو گئے تھے فٹا پٹنام اور پھر انگریڈنس کی طرف چلتے ہیں تو انگریڈنس کی طرف آ جاتے ہیں تو ہم نے لیا ہے تین پاو آلو آلو کا سائز ہم نے بڑا لینا ہے اور آلو کو ہم نے چھلکے سمیتھی پہلے تو میں نے دھولیا چھلکے سمیتھی کاٹ لیا ہے کیونکہ آج کل نیا آلو آیا گا تو اس کا چھلکا بھی چپکا چپکا سا ہوتا ہے یہ اچھا آلو ہوتا ہے تو اس کا بڑا بڑا سائز کاٹنا ہے چھوٹا چھوٹا آلو نہیں کاٹنا دیکھ لیں کتنا بڑا ہے اچھا اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے ایک پاو ٹیماتر اور 3-4 کپ جوہنا آئل جائے گا پورا 1 کپ آئل نہیں جائے گا اچھا اس میں ادرک زیادہ جائے گا کیونکہ مٹھ رباب گریہ ہوتا ہے اس میں ادرک زیادہ جائیا ہوتا ہے ادرک ہم نے 1orgt 1ٹ تیبلی سپون لیا ہے 2ٹی سپون میں نے لیORA ہے 1ٹی بل صoire啦 دیکھ روبار مرچ پاورا اور 1 change 1رف ٹی کوال دا ہے ایرین فشل کر لیا ہے ایک ادرت میں نے پیاز جائے وہisher کر کچھ پیاز کر لیا ہے اkre ہریں اصلاح إلى دو جانسی 2 ٹی سپن پیسا ہوا سفید زیرہ اور 2 ٹی سپن پیسا ہوا سکا دنیا اور ایک ٹی سپن نمک ہے ایک ٹی سپن گرم مسالہ پیسا ہوا ہے اور مطر جو ہم نے دو کپ لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے آخر میں دھنیا اور ایک ہری مرچ جائے گی تو پھر شروع کرتے ہیں اس میں ٹیمارٹر ہے یہ جائیں گے اور اسی میں ہم نے ہلدی سکا دنیا اور زیرہ گرم مسالہ نہیں شامل ہوگا ٹھیک ہے گرم مسالہ نہیں جائے گا اور لیسن ادرک نہیں جائے گا باقی ہر چیز جائے گی اور آخر میں جو دھنیا ہری مرچے وہ بھی نہیں جائے گی یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں چلی گئی اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پیس دیں دیکھیں وہ تمام چیزیں جو میں نے جگ میں شامل کی تھی وہ میں نے اس میں پیس لی ہیں اور ادرک لیسن جائے وہ باہر پڑا ہے ابھی اس کو استعمال کر کے بتاتے کہ بنانا کیسے ہی ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3-4 کپ آئل گیا آئل کو گرم کرتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ادرک لیسن جائے گا ادرک لیسن جانے کے بعد اس میں آلو جائیں گے ساتھ ہی بھوننے کی زہر نہیں لیسن ادرک لیسن جائے آلو اس میں بھونیں گے دیکھیں پانچ منٹ سے میں اس کو بھون رہی ہوں لیسن ادرک کے ساتھ جو آلووں کو اس میں لیسن جائے اس میں تمام مسالہ جو میں نے ٹی مارٹر اور نمک میں حلدی وغیرہ کے ساتھ سامل کیا تھا سکہ دنیا جیلہ وغیرہ سارا اس میں شامل کیا کہ اب اس کو بھونتے ہیں اچھی طرح اس کو بھون دیں یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو گیا مجھے یہ اس کو بھی مکس کرتے ہوئے اب کیا کرتے ہیں اس ٹائم پر ہم نے پانی شامل کرنا ہے تو کبھی بند ایک کپ پانی شامل کر دیں تاکہ یہ آلو ہوئے گل جائیں مطر ابھی ہم نے نہیں شامل کرنا ہے یہ دیکھیں 70% آلو گل گئے ہیں اور میں نے اس کو چیک کر لیا آلو آپ کو ٹھیک ہے اچھا سے نا اس کو اس ٹائم پر ہم نے مطر شامل کرنا ہے کیونکہ مطر جلدی ہی کل جانا تھا آلو کا سائز بڑا تھا اس لئے ہم نے آلو پہلے شامل کر لیا تھا مطر شامل کر کے اب ہم نے اس کو تقریباً اس وقت تک گلانا جب تک یہ مطر جانا جائے تقریباً 12 سے 15 منٹ بھی لگ سکتے اتنے دیر نہیں لگتی ٹھیک ہے اس کو ڈھگ کر اب پانی شامل نہیں کرنا یہ دیکھیں مطر بھی ہو گئے ہیں میں نے بچہ کیا ہے اب اس ٹائم پر ہم نے گرم مسالہ اور دھنیا تھوڑا سا شامل کر لیتے ہیں اور اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم نے اسی طرح لیکن چولہ بند کر دیں ایک منٹ کے لیے اس کو ڈبتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً سارا سالن تیار ہو گیا مرچے ماشاءاللہ سے چولہ میں نے بند کر دیا تھا اس وقت میں نے دھنیا ڈالا تھا اور آپ کو میں بتا دوں دو ہری مرچے میں نے جب جنگ میں شامل کی تھی وہ تھی وہ ایک ہری مرچے میں نے اس کو لمبا لمبا کار لیا یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم باول میں نکال کے بتاتے ہیں یہ دیکھیں ساراں تیار ہو گیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اور سجانے کے لیے تھوڑا سا دھنیا اور یہ جو ہری مرچ میں نے آپ کو بتائیے یہ بھی بہت ہی یقین کریں آپ بہت زبردست خوشبو ہو گئے پورے کچن میں اتنا پیارا مسالہ ماشاءاللہ سے بنائے آپ نے ٹرائے کر کے ضرور مجھے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کا کیسا بنائیے تو اسی لئے زبردست قسم کا یہ ہری مرچ کے تھوڑا ساراں اگر لگتی اچھی تو زیادہ ڈال دے اگر نہیں تو پھر کم ڈال دے تو ٹھیک ہے ہون میں پنجابی دوسے لگی ہیں ہون میں پنجابی دوسے لگی ہیں کہ جڑا ہے کہ مطر میں لے سن دو کپس آرے دانے او دے مطر دے دانے تین پاس آرے آللسن مسالہ میں تانا پتا ہے جاگجی چرالی اسی جاگجی مکی کی پاسی سوائے گرم مسالے دے تنیے دے بھی ایک ہری مرچ دے کیونکہ دو ہری مرچ دے دو ہری مرچ دو ہری مرچ دے دے پاسی تینہ لمک مرچ دے حلدی سوکت نے سکتنی آزیرہ سارا کچھ پاکے ان میں چلاتا پس پاکے دسا ندرک جو پایا نصر مرچ دے دے او تیل پائے لسا ندرک جو نالی پاکے نالی میں آلون پاکتا توڑا پنایا نا جانگی تارا جو پون کتا ہے پان چھے مرچ دے اور تر این پاکتایا موسیقا پیشی کھاتا تو بڑا مسالے دار زبردست پر راتے نہ کھاؤ آئے 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 نائی پچھو میرے مجھ پانی آ رہے زبردست قسمتہ سالن تیار ہوگئے اس تا بعد میں آخری چوتا نہیں آئے گرم مسالہ پاکے تیار کرتا ہے مزا آگیا ماشاءاللہ زبردست تو ضرور بنا کے نا ضرور کمنٹ کیجئے گا لازمی لازمی تسی کمنٹ کرو گئے مجبور ہو جاؤ گئے بڑے مزیدہ ماشاءاللہ بنے تو من دانسوی یادرک ناوکی اللہ پیس